بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہیپی رہیں ہیلڈی رہیں تو ویلکم کرتی ہوں شازے کے ڈیلی ویلوگ میں آج کی روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں اپنے گھر کی روٹین دکھاؤں گی اور ڈیر ایسمائل خان کے کوئی چھوٹے چھوٹے واقعات جو اثرات سے جڑے ہیں جیسے کہ جن بھوت مختصر چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہمارے ساتھ گزرے تھے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں بالکل بھی جھوٹ نہیں ہوگا ڈیر ایسمائل خان میں بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں وہ تقریبا ہندووں کے زمانے کا شہر ہے اور وہ بہت ہی پرانی اکدیمی وہاں پر امارتے ہیں بہت پرانی ڈیر ایسمائل سے جڑی میری کچھ پرانی یادیں ہیں میرا بچپن وہاں پر گزرا ہے میں کافی عرصہ وہاں پر رہی ہوں تقریبا آٹھ سال اور وہاں پر ہمارا سکول ہوتا تھا وہ بھی بہت پرانا تھا اور اس میں بوتوں کی شکلیں بنی ہوتی تھی سکول میں اتنے زیادہ بوت بنے ہوتے تھے زیادہ تر لکڑی کے گھر بنے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی لینٹر وغیرہ کا چکر نہیں ہے تین منزل ہو چاہے دو منزل اسی طرح لکڑی سے کام کیا ہوتا بہت ہی مضبوط وہاں کی لکڑی ہوتی ہے تو میں چھوٹے چھوٹے قصے آپ کو سنانا شروع کرتی ہوں جو ہم آئے ساتھ گزرے تھے ایک بار ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے میری دو کزنے میرے ساتھ تھیں ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ہماری پیچھے سے اتنے زیادہ تینوں کو تیز تیز تھپڑ لگے کہ ہم دوڑ کر گلی میں چلے گئے اتنا ڈر لگا میں اپنی نانی کے گھر رہتی تھی اور جب رات کو سب سو جاتے تھے تو وہاں پر نلکہ چلنے کی آواز آتی تھی پانی نہیں آتا تھا صرف نلکے کی آواز آتی تھی تو میں خاموشی سے چوری چوری دیکھتی تھی تو بلکل بھی کوئی پانی وغیرہ نہیں ہوتا تھا لیکن نا ڈر لگتا تھا پھر آئے تالکرسی وغیرہ پڑھتی تھی اس لئے کہ روٹین میں وہاں رہنے لگی تھی تو پھر اتنا کوئی ڈر بھی نہیں تھا ایک بار رات بہت زیادہ تھی تقریبا رات کے دو بجے کا ٹائم تھا اور چھت سے اتنے موٹے موٹے پتھر آ رہے تھے تو ساتھ والی ہماری دادی تھی وہ بہت زیادہ چیخ رہی تھی اور گالیاں نکال رہی تھی تو وہ پتھر اور تیز ہونے لگے اس لئے کہ اتنی رات کو کون پتھر مارتا اور وہ بھی اتنے زیادہ دادی خاموش ہو جائیں آپ کی گالیوں کی وجہ سے پتھر تیز آنے لگے ہیں پھر جب وہ خاموش ہوئی تو رک گئے تھے پتھر آنا ایک دن گرمیوں کے دن تھے ہم سب چار میری آنٹییں تھیں دو میری کزنیں تھیں اور میں ہم سب لیٹے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے باتیں کرتے کرتے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ رات ہو گئی ہے تو ایک ڈوگی آتا ہے کمرے سے جو نانی کا اوپر سٹور تھا ادھر سے کتہ نکل کر آتا ہے اور چرپائی کے نیچے بیٹ پیٹ کر نکل جاتا ہے اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ سیڑھی کی طرف جاتا ہے میں فوراں یہ آنٹی کو بتاتی ہوں اور نیچے بھاگے ہوئے جاتے ہیں کہ نانا ادھر کوئی کتہ تو نہیں آیا وہ نانا کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں آیا ایک بار ہم لوگ اپنے نانا کی فوتگی پر گئے تھے تو ڈیرہ اسمال خان چھت پر امی سوئی تھی تو وہاں پر جگہ نہیں تھی میرے امی زمین پر سو گئی تو کسی اثرات نے امی کا گلہ دبا دیا اور امی کی آواز نہیں نکل رہی تھی امی نے بہت کوشش کی کلمہ وغیرہ پڑا تو پھر ان کے نا آواز نکلی امی کہہ رہی تھی کسی چیز نے میرا بہت زیادہ تیز گلہ دبایا ہے بڑے مشکل سے چھوڑا ہے ابھی تو اور بھی کافی واقعات ہیں لیکن میں لاہور کا ایک واقعہ سناتی ہوں بادشاہی مسجد ہے وہاں پر ایک موتی مسجد ہے اور یہ وہاں ہم لوگ گئے تھے سیر کرنے کے لیے میری بہن کی بیٹی بھی تھی میری بھانجی تو یقین کریں موتی مسجد سے نہ ہو اس کے ساتھ کوئی بچہ جن کا وہ آ گیا اور جب وہ گھر آئی تھی تو اس کی حرکتیں جو تھی چینج تھی وہ کھیلتی تھی تو باتیں کر رہی ہوتی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے کوئی بیٹھا ہے تو ہم لوگ نوٹ کرتے تھے میری بہن نے کافی نوٹ کیا اور پھر کسی سے پوچھا کہ میری بچی اس طرح کر رہی ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ وہاں گئی تھی ادھر سے کوئی اثرات آئیں اس کے ساتھ اس کو دوبارہ لے کر جائیں تو پھر ہم لوگ موتی مسجد دوبارہ لے کر گئے تو وہاں پر وہ بچہ پھر چلا گیا اثرات اور جب گھر آئی تھی بچی تو ہماری ویسے ہی تھی جیسے پہلے اس کی آجتے تھیں موتی مسجد دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنی منت پوری کرانے کہتے ہیں کہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم کو موتی مسجد کا پتہ نہیں تھا ہمارے گھر کرانچی سے مہمان آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں لے کر جائیں آپ ہم ان کے ساتھ گئے تھے تب پتہ چلا تھا کہ بعد شاہی مسجد کے اندر ایک موتی مسجد بھی ہے جو جنوں کی مسجد ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ہمارے یہ اثرات یہ جن بھوتوں کے قصے آپ کو کیسے لگے سچی کہانی ہے اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے اثرات ہوتے ہیں لاہور میں یا چاہے کناچی چاہے کوئی بھی شہر کوئی بھی ملک ہر جگہ پر اثرات ہوتے ہیں محمد تیمور چوزے لے کر آیا تھا اسے بہت شو کہ چوزوں کا پہلے بھی ہم نے پچھلے سال رکھے تھے بہت محنت کی تھی پورا سال مرگی اور چوزے پالے تھے اور بڑے بھی ہو گئے تھے لیکن وہ بیماری کی وجہ سے مر گئے اور کچھ ہم نے حلال کر لیے تھے تو میرا بڑا پنجرہ جو میں نے ابھی دکھایا تیوار پہ لٹکا ہوا وہ بڑا پنجرہ ہمارے جگہ نہیں ہے اس لئے میں نے اتارا نہیں ہے ابھی چھوٹے میں ہی رکھتے ہیں چوزوں کو جب بڑے ہوں گے چوزے پھر میں بڑے پنجرے میں رکھوں گی رات کو محمد تیمور پنکھا چلا لے تھا ہے اور باسد کو اس سے لگیتی سردی بخار ہوا ہے اور زیادہ فلو زکام خانسی تو طبیت خراب ہے باسد کی آج کی بہت زبردست اور لا جواب ریسپی ہے گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور رمضان کی آمد آمد ہے افطار میں اگر آپ لوگ لیموں کے شربت بنا کر بور ہو چکے ہیں تو ٹرائی کریں مزیدار سٹوبری شربت ساغودانہ سٹوبری شربت بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے افطار کے لیے بیسٹ ہے اس کے راوہ بنا کر گرمیوں کو انجوائے کر سکتے ہیں مزیدار اور ہیلڈی ڈرنک بنانے کے لیے بہت انرجی سے بھرپور چیزوں کا استعمال کریں گے جیسے کہ سٹوبری بہت زیادہ فائدہ ہیں ساغودانہ ساغودانہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے مضبوط کرتا ہے ہڈیوں کو لوہے کی طرح مضبوط بناتا ہے ہڈیوں کی اچھی گروت کرتا ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت فائدہ مند ہے دودھ انرجی سے بھرپور ہے جتنی بھی چیزیں میں شامل ہوئی ہیں یہ طاقت کی چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرنک بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے سٹوبریوں کو اچھی طرح دھولیا ہے ساف کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ٹوپ ہے اس کو ہٹا دیں گے سٹوبری میں کٹ لگا کر کیوب کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے جب یہ ہم ڈرنک میں پییں گے تو بہت ہی مزے کا ذائق آئے گا بہت ہی لا جواب سٹوبری ہو چکی ہے ہماری تیار اب ہم لے لیتے ہیں جیلی کا پیکٹ اور ایک کپ پانی جیلی میں نے سٹوبری فلیور میں لیے اس لئے کہ ہم نے سٹوبری کا شربت بنانا ہے آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے چولے کو اون کیا ہے اور سوز پین میں ایک کپ پانی شامل کر دیا ہے جیسے ہی پانی میں بابل بننے لگتے ہیں اب ہم ڈال دیں گے جیلی اب مسلسل جیلی کو ہلاتے رہیں گے جب تک ڈیزولو نہیں ہو جاتی اچھے سے گھولنے ہی جاتی تب تک ہم ہلاتے رہیں گے تین منٹ اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اتار لیں گے اور جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا دوسرے کنٹیرر میں اس کو شفٹ کریں گے اور فریج میں رکھ دیں گے جمنے کے لئے جیلی ہو چکی ہے تیار اور اس کو کر لیا میں نے تھنڈا اب اس کو ہم ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دوسرے برطن میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو رکھ دیں گے فریج میں جمنے کے لئے اور جتنی دیر یہ جمتی ہے اس وقت ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے بھینس کا تازہ دود فل فیٹ ہے اس میں پانی نہیں ہے یہ میں نے تین کپ دودھ لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اب تھنڈا کرنے کے لئے بھی رکھ دیا ہے جیسے ہی تھنڈا ہوتا تو ہم اپنا شربت بنانا تیار کرتے ہیں سب تیاریاں کرنے کے بعد ہم شربت بنانا شروع کریں گے یہاں پر ایک کپ ساگو دانا ہے پانی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا جیسے اس میں ببل بننے لگیں گے ہم ساگو دانا ڈال دیں گے اور اس کو ہلائیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے بوائل ہونے کے لیے جیسے ہی ہے پھولنے لگے اور موتی کی طرح دانے نظر آئیں تو یہ ساگو دانہ تیار ہو جائے گا ساگو دانہ تیار ہو چکا ہے کھلے برطن میں اس کو شفٹ کیا تھا اور اب اس کو چھان لیتے ہیں چھاننی میں اور اس کو چھانتے وقت ایک خاص بات ضرور آپ نے یاد رکھنی ہے فریج کا تھنڈا پانی ہونا چاہیے تاکہ اس کو اوپر ڈال دیں اور یہ الگ الگ سے سیپرٹ ہو جائیں سب دانے ساگو دانہ کا ایک ایک دانہ موتی کی طرح چمکنے لگے گا تو اب یہاں پر چھنڈا پانی شامل کر دیتی ہوں چھنڈے پانی کو دو تین بار ڈالیں گے تو بہت ہی خوبصورت پیارے پیارے موتی نظر آئیں گے ساگو دانہ تیار ہو چکا ہے اب فریج سے نکال لیتے ہیں جیلی اور جیلی کی کرتے ہیں چھوڑی سے کٹنگ جیلی کی کٹنگ آپ کسی بھی شیم میں کر سکتے ہیں ٹرائینگل کیوب کسی بھی شکل میں میں کیوب کی شکل میں اس کو کٹنگ کروں گی جیلی کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں شربت بہت ہی مزے کا ٹیسٹی بسم اللہ رحمان الرحیم اب ہم دودھ شامل کر دیں گے میں شربت میں شگر نہیں ڈالوں گی جامع شیری ہی ڈالوں گی پانچ سے چھے چمچ جامع شیری میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں ساگو دانا ڈال دوں گی اور اچھے سے مکس کریں گے ساگو دانا جیسے ہی پانی میں جائے گا شربت میں شربت میں جاتے ہی ہے کہ ایک دانا موٹی کی طرح کھل جائے گا اور اب جیلی شامل کر دوں گی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست یہ ڈرنک ہے بہت ہی پاورفول ہے بہت ہی مزے کی ہے اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں اور جب افتاری میں آپ یہ شربت پینے گے تو آپ کی روح تک سکون ہو جائے گا اور آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا بہت ہی مزہ آئے گا آپ اس طرح کا ڈرنک ضرور بنائیے گا کچھ بہن بھائی افتاری میں لیمو پانی بناتے ہیں اور کوئی بہن بھائی بناتے ہیں جامشیری کا شربت اور کچھ لوگ بناتے ہیں ملک شیک آپ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کونسا شربت بناتے ہیں اور اب اس ٹوبری شامل کر دیں گے ماشاءاللہ سے کیا کہنے بہت ہی زبردست ڈرنک ہے اس کی لکھ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے انرجی سے بھرپور ہمارا ڈرنک ہو چکا ہے تیار واہ کیا کہنے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کی نعمتیں اس کی برکتیں ہم کس کس نعمت کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازہ ہے میرے رب نے اس کی شان اب اپنے ڈرنک کو تھنڈا کر لیتے ہیں کیوب شامل کر دیتے ہیں برف واہ کیا کہنے ہمارے ڈرنک کے سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب گلاسوں میں اپنا ڈرنک ڈال لیتے ہیں اگر آپ کو ذرا سے بھی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیو مل سکے آپ لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں دوستوں پڑوسیوں سب کو کلاس فیلو سب کو میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں اور ان کو بھی کوکنگ سکھنے کا موقع ملے تو یہاں پر ہمارا ڈرنک ہو چکا تیار اس ڈرنک کو ہم کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں جب بھی آپ اس ڈرنک کو سرف کریں ساتھ چمچ رکھیں یا اسٹرار رکھیں یہاں پر میں پاس کچھ اس کی لک میں اضافہ ہوگا ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی انرجی والا ہمارا ڈرنک تیار ہو گیا ہے سبحان اللہ میرے اللہ کی شان اس کی نعمتیں اس کی برکتیں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے دل خوش ہو گیا ہے افتار کے ٹائم ہمیں یہ ڈرنک تیار کی تھی پیارے بہن بھائیوں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسے بھی پساند آئی ہوگی کنجوسی نہیں کیا کریں مجھے سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے میں بہت زیادہ محنت کرتی ہوں بہت اپنا لگن کے ساتھ کام کرتی ہوں جب تک ہماری سپورٹ نہیں ملے گی ہمیں ہمارا دل خوش نہیں ہوگا جب تک ہمیں اچھے کمنٹ نہیں آئیں گے جب تک ہماری ویڈیو نہیں چلے گی کوئی وائرل نہیں ہوگی جب تک ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی اب یہ ہم کام کر رہے ہیں بہت زیادہ محنت کے ساتھ اور روزانہ کے اچھے اچھے خیالات اور اچھے اچھے خوشی کہ اب ہمیں کوئی وائرل ہو جائے ویڈیو اب وائرل ہو جائے لیکن کیا کریں چھ ساتھ مہینے ہو گئے ہیں بہت محنت کرتی ہوں بہت خرچہ کرتی ہوں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور نڈھال ہو کر پریشان ہو کر جب رات کو سوتی ہوں تو صبح اٹھتے ہوئے ہڈی ہڈی جوڑ جوڑ درد ہوتا ہے آپ لوگوں کو تو معلومی ہے میرے جوڑوں کا مسئلہ ہے مجھے یہ ویٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہے مجھے ہر چیز میری خراب ہو چکی ہے دانت موروں کا مسئلہ جوڑوں کا مسئلہ گھٹنوں میں گیپ اگر میرا چینل منوٹائز ہو جاتا ہے تو میں اپنا علاج بھی کرا سکتی ہوں مجھے فیزیو تھراپی کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ میں کروا سکتی ہوں اپنی میڈیسن لے سکتی ہوں کیچن کا کوکنگ کا کوئی خرچہ کر سکتی ہوں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا سکتی ہوں سب کچھ میرا آپ لوگوں کے اوپر ہے اب وقت گزرتا جا رہا ہے اور میرے بچوں کی پڑھائی کا حرچ ہو رہا ہے تو جیسے ہی میرے اچھا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے چھوٹے بچوں کا ایڈمیشن کراؤں گی عبدالباسد کی ایج دس سال ہے محمد تعمور کی ساڑھے گیارہ سال اب میں اجازت چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے آپ کی ہر مشکل دور ہو ہر پریشانی دور ہو جتنے بھی آپ کے دلوں میں دعائیں ہیں وہ قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا پاک مہینہ ہے اس میں ہماری اور آپ کی سب حاجتیں دعائیں پوری ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صحت اندرستی والی زندگی دے کبھی کسی کو محتاج نہ بنائے اور اب میں اجازت چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے آباد رکھے سلامت رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمامین